ایریٹسٹرار ٹی وی کے محجز ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈڈیال وکار الطاف ایڈوکیٹ کا گمنام اور مشکل ترین قتل کیس ٹریس سرگنہ بلال ایڈوکیٹس میں تین اجرتی قاتل گرفتار وکوہ میں استعمال ہونے والا اسلاح موٹر سائیکل پولیس یونیفارم اور کار برامن وکوہ کی منصوبہ بندی برطانیہ سے کی گئی ایس ایس پی میر پوریرفان سلیم نے ایڈڈیال میں پولیس پریس بریفنگ کے دوران بتایا آج کی پریس بریفنگ گزشتہ دنوں ایک اندوناک واقعہ رونما ہونے اور اس واقعہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے سسلاح میں منعقد کی گئی ہے مورہ دس ستمبر دوزار بائیس کی صبح تقریباً سوہ یارہ بجے وکار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈیڈیال میں بند سائن کے مقام پر حائش پذیر ہیں انہیں دو مسلح موڈسائیکل سوہار جو پولیس کی یونی فارم میں آئے اور گھر کے اندر گھوش کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا یہ کیس ایک بلائنڈ کیس تھا اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنگ تھا اللہ کی مدد سینئرز کی رانمائی اور ہماری پولیس کی دن رات کوشش کے باعث ہم نے اس بلائنڈ مرڈر کو تین دن میں ٹریس کیا اور چھے دن کے اندر ہم نے اس میں ملوث سرگنہ سمیت تین اجرتی قاتل گرفتار کیے وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال بار کے رکن ہیں ان پر اس واقعہ سے قبل بھی انیس اپریل دوزار بائیس کو ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے قتل کے واقعہ میں ملوث ہم نے اس وقت تک تین ملزمان گرفتار کیے ہیں جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ جو اسلامباد بار کے رکن ہیں اس کے علاوہ حسن بٹ جو گجرات کا سکونتی ہے اور حمید علیہ پتھان جو کرک کا سکونتی ہے یہ لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں دیگر دو ملزمان جو اندرونے ملک ہیں اور جو ملک کے باہر ان کو بھی انشاءاللہ ہر صورت قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی گئی ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے مقتول وقار الطاف کاپ نیکی کی بھائیوں کے ساتھ زمین اور پیسے کا جھگڑا ہے اسی تناظر میں انہی ملزمان نے بیس اپریل کو ان پر کافلانہ حملہ کیا یہ واقعہ میری تیناتی سے پہلے کا تھا ملزمان واقعہ کر کے سینسا کے راستے فرار ہو گئے اس واقعہ کا ماسٹر مائنڈ جو پاکستان کے اندر اس ساری پلاننگ میں شامل تھا وہ بلال ایڈوکیٹ ہے جس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے مختلف اوقات میں تیرہ لاکھ آٹھ لاکھ اور دو لاکھ اس طرح کل تئیس لاکھ رویہ ٹرانسفر ہوا قتل کے واقعہ سے تقریباً دو ہفتے پہلے چوبیس اگست کو بلال ملزم اپنے ساتھی ملزمان کے عمرہ یہاں پر آیا اور مقتول کے گھر کی مکمل ریکی کی اس کے بعد جس دن وقوع ہوا اس دن بلال اپنی کار پر خود آیا اس واقعہ کے لئے اس نے ایک ہونڈا موٹسائیکل اپنے نام نکلوایا دو نائن ایم ایم پسٹل اس نے خریدے پولیس کی یونی فارملی اور پلاننگ کے تیت ہونڈا موٹسائیکل ایک حمید اللہ ملزم ہے جو گرفتار ہے اس کو دیا تاکہ وہ ڈڈیال پہنچائے اور خود اپنے پیشے کے اعتبار سے وقالت کرتا ہے اس نے اپنا وکیلوں والا ڈریس پہنا اور ساتھ اپنی فائلے رکھی تاکہ ببکتے ضرورت ہوئے یہ تاثر دے سکے کہ وہ اپنے کسی کیس کے سرمیٹڈ یال جا رہا ہے اس طرح ایک ملزم موٹسائیکل پر آیا اور باقی چار ملزم بلال محسن بٹ حسن بٹ اور عمر جٹ حمزہ یہ چار کار پر آئے جا ڈیال میں پہنچ کر اس نے موٹسائیکل جو دو شوٹرز تھے حسن بٹ اور حمزہ ان کے حوالے کیا ان کو اسلا بھی دیا اور پولیس کی یونیفارم بھی دی وہ موٹسائیکل پر ڈیم کے کنارے چلے کے جہاں جا کے انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے دروازے پہ دستک دی مقتول کی بیوہ سیرش وہ آئی اس سے انہوں نے کہا کہ مقتول سے ہم نے کسی عدالتی نوٹس پہ سائن کروانے ہیں اس موانے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور مقتول کو بے دردی سے قتل کر دیا ملزمان کا منصوبہ تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کیا جائے تاکہ واقعہ کے شک کسی اور طرف چلا جائے واقعہ کرنے کے بعد موٹسائیکل سوار دونوں ملزمان تھارا روڈ پر بلال کے پاس پہنچے اور اس کی کار میں بیٹھ کر واپس یونیفرم تبدیل کی اور اپنے جو پہلے والا اڈریس تھا اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بیس اپریل کو جو اقدام قتل کا واقعہ ہوا وہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے فائرنگ کر کے مقتول کو گھر سے کورس جاتے ہوئے راستے میں شدید زخمی کیا تھا ملزمان نے تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کے تیسرے بھائی غفار انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے بھی دو لاکھ روپیہ برطانیہ سے وصول ہوا تھا لیکن اتفاق سے غفار اب اپنے پروگرام سے دو دن پہلے برطانیہ چلے گئے تھے جس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی ہے ملزم بلال کے موبائل فون سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسجز ملے ہیں جس سے واقعہ کرانے کا شواہد اور ثبوت مقتول کے بھائی اسرار اور سکندر کی طرف جاتے ہیں ڈڑیال میں اس طرح کے واقعات قبل عظیم ہی ہو چکے ہیں یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنگ تھا جس میں ایک طرف وکلا برادری اور ساری عوام علاقہ کی پولیس سے امیدیں وابستہ تھی دوسری طرف یہ گمنام اور مشکل ترین کیس تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے دن رات محنت کی پرائم میسٹر پرائم میسٹر صاحب آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب سارے افیسان ہما وقت مجھ سے اس بارے میں پروگرس پوچھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے سرح روح ہیں اس سارے کیس میں تفتیش کے دوران میرے ساتھ جن پولیس آفیس روح نے دن رات کام کیا ان میں راجہ عظیر اقبال ایڈیشنل ایس پی صاحب ڈی ایس پی انسر زہیب طائر ساب انسپیکٹر جس نے سب سے افیشنٹلی کام کیا آدنان سابر ساب انسپیکٹر امار ڈار اور باقی ہمارا جو عملہ ہے پورا ایک ہفتہ ہم اسلامواد پنڈی اور اس حریر میں ہم ان ملزمان کو ٹریس کرتے رہے اور انہیں گرفتار کیا انشاءاللہ اس کی پراپر انویسٹیکیشن ہوگی اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے